یعنی مدر گندر آپ کی اس چھوٹی سی جماعت میں آیا ہوں مجھے خوشی ہوئی کہ مذہب کے جو طریقے ہیں وہ یہاں جاری ہیں اور جماعت خانہ بھی ہے گیلی جماعت خانہ یہاں ماشاءاللہ میں قرآن شریف کے آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة طرف النہار ظرف من اللہل ان الخسنات یو ظہبا سیاد ذالک ذکرہ للذاکرین بلان حضر امام پہ صلوات پڑھتی نرالہ رسول اللہ کی اکام اللہ حرماتا ہے کہ دن کے دو کینہ روپے یعنی صبح اور شام اور ایک پہر رات چلی جائے یعنی تین گھنٹے چلے جائیں یعنی کہ عشاء کی نماز تم اس کو قائم کرو اور ذکرات دو کھرے کھر نیکیوں سے بدیاں برباد ہوتی ہیں جو خدا تعالیٰ کے ذکر کرنے والے ہیں خدا کو یاد کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ میں فرمان کرتا ہوں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا دن کے دو کینہ روپے صبح اور شام اور رات جبھی ڈیپ ہو جائے تو اس وقت ہے بندگی کرو نماز پڑھو صلاح پڑھو آج چودہ سو سال سے عام جو ہمارے مسلمان بکھائی ہیں انہوں نے پنچ نمازوں کا جو طریقہ دیا ہے قرآن شریف کے اندر پنچ نمازوں کا کوئی بھی حکم نہیں لیکن نبی کریم نے اس کو جاری کیا اور جاری کرنے کی وضع یہ تھی کہ اسلام کو خدا تعالیٰ کے حکم سے عربوں کے اندر پھیل آیا گیا اور عرب لوگ جو تھے وہ بالکل جاہل تھے مسلمانے کی ہسٹری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو وقت تھا چودہ سو سال پہلے رسول اللہ کا جو زمانہ تھا وہ آگے پیچھے تقریبا ہزار سال پہلے ہزار سال بعد میں دو ہزار سال کے اندر اس سے زیادہ دارکسٹ پیریڈ کبھی نہیں ہوا ہسٹورینز نے نبی کے اس پیریڈ کو خاصوصی طور پہ عربوں کے اندر دارکسٹ پیریڈ آف ہیومن ہسٹری لکھا ہے اور ہم کتابوں میں یہ پڑھ سکتے ہیں کہ کیوں اس کو دارکسٹ پیریڈ کہا گیا میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ لوگوں نے شاید واضح یا کسی اور طریقے سے سنا ہوگا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ اس کو دفن کر دیتے تھے اس لیے کہ کوئی داماد بنانا نہ پڑے تحضیب اور کلچر جیسی کوئی چیز نہیں تھی حال یہ تھا کہ اگر گائے اور بکریاں وغیرہ چرانے والا کوئی ایک لڑکا اپنے باپ کی اس ملکت کو گریزنگ کے لیے لے گیا ہے اور اسے بھوک لگی ہے تو چلتے ہوئے بیل کو چھوڑی مار کے ایک پہلو میں سے کلو جتنا گوشت نکال لے ہوئے اور اس کو سیکھ کے کچھا پکا کھا لے ہوئے اور اس کو اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ ایک چھوڑے سے گوشت کلو تھوڑے میں یہ بیل تڑپ رہا ہے میں آپ کو یہ دو چیزیں بیان کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پیریئر تھا حقیقت کی اندر بہت ہی نارکس پیریئر تھا ایک ایک آدمی کی چھچے سو بیویاں ہوتی تھی ایک دو چیار کی بات نہیں کرتا ہوں تو ایسے زمانے کی اندر نبی کریم جب آئے تو آپ نے خدا ایک ہے میں اس کا پیغمبر ہوں اس چیز کو منانی کے لیے بڑے دکھ اٹھائے حضور نے لگ بگ تیرہ برس مکہ میں نکالے اور ان کے جو رشتہ دار تھے ریلیٹیوز تھے وہی سب سے زیادہ دشمنی کر رہے تھے ان کی اور آخر جب دیکھا کہ مکہ کے اندر کامیاب ہونے مشکل ہے تو حضور خدا کے حکم سے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے آئے اور یہ ہجرت تھی کہ جس کے اوپر سے ہجری سن چالو ہوا اس وقت چودہ سو اکیس سن ہے ہجرت کا لیکن یہ ہجرت کا سن مولا مرتضالی کے کہنے سے حضرت عمر خنیفہ سیکنڈ کے زوانے کے اندر شروع کیا گیا اس کے پہلے نہیں تھا نریے چاہتے تھے کہ کسی بھی نریے سے انسانی وادت میں شامل ہو جائیں اور اس لیے آپ نے بات بات کے اوپر ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کیے کتابوں کی اندر اس طرح سے لکھا ہے کہ حضور بیٹھے ہیں لوگوں سے بڑھتے کر رہے ہیں اور آسمان کے اوپر گھڑ گھڑا ہٹھو گئی بادل گرجنے لگے بجلی چمکنے لگی تو حضور فوراں کھڑے ہو جاتے تھے اور ایک عرقات نماز پڑھتے تھے عرقات کیا ہے کھڑے ہو کے صورت الحمد پڑھنا اور پھر رکو میں گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے رکو کرنا اور سیدھے ہو کے دو سجدے کرنے یہ ایک عرقات ہے نبی کریم بیشے ہیں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور اگر زلزلہ آ گیا تو حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے ایک یا دو عرقات تو آپ کی یہ عادت تھی کہ دن بھر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے یہ ایک طریقہ تھا شکر گزاری کا لیکن مسلمانوں نے اس کو اس طرح سے لے دیا اور خاص طور پر یہ جو تین خریفہ تھے حضرت ابو بکر حضرت عثمان تیسرے تھے اور دوسرے حضرت عمر تھے ان کے زمانے کے اندر شریعت میں بہت سے فلق فرق ہوئے لیکن قرآن شریف کی جو تعلیم تھی وہ بھولائی گئی زکاة کہ جو آدمی خدا تعالیٰ کے حکم اسے خمس میں سے نکالتے ہیں خمس یعنی بن فیفت ٹوئنٹی پرسنٹ مومنوں کے اوپر خمس کا نکالنا فرض ہے ہم اسماعیلی اس میں سے عشر دیتے ہیں دسوہ حصہ زکاة دیتے ہیں دھائی پرسنٹ اور باقی جو ساڑھے سات پرسنٹ ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ تمہارے رشتہ دار تمہارے پڑوسی یا جو کچھ بھی انسانیت کے اندر غریب غربہ ہیں ان کو یہ دو ہم لوگ صرف آٹھمہ حصہ ساڑھے بارہ پرسنٹ دسونٹ دے کے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹ گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم شیعہ ہیں اور تمام شیعوں کے اوپر خمس لازم ہے اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے چیزیں کہی ہیں پہلے کچھ چیزیں فرمائیں تھوڑے ٹائم کے بعد بعض چیزوں کو چینج کیا اور اس طرح سے اس کی اندر حکم بدلے گئے قرآن شریف جس طرح نازل ہوا اس کرونالوجیکل آرڈر کو توڑ دیا گیا آگے کی آیتیں پیچھے کر دیں پیچھے کی آیتیں آگے کر دیں اور اس وقت جو ہمارے پاس قرآن شریف ہے وہ اسی حضرت میں ہے مرتضی علی نے قرآن دکھا تھا جمع کر کے حضور لے کے گئے اور حضرت عمر کو کہا کہ یہ قرآن اس طرح سے میں نے دکھا ہے کہ جس طرح یہ نازل ہوا لیکن عمر نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور مرتضی علی وہ قرآن لے کے اپنے گھر واپس چلے آئے اسی وقت سے یعنی کہ رسول اللہ کی وفات کے پہلے سے مسلمانوں میں دو فرقے ہو چکے تھے ایک وہ لوگ تھے جو سیریسلی خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے اور ایک وہ لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے رزے رکھتے تھے اور لڑائیوں کے اندر مال غنیمت ملتا تھا اس کے لئے وہی کٹھے ہوتے تھے میں نے کلیہ پرسوں کے جگہ آواز میں ذکر کیا ہے کہ کچھ سیریس لوگ نبی کے پاس آکے پوچھنے لگے یا نبی آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی آپ نے کہا روزے رکھو ہم نے روزے رکھے آپ نے کہا حج کرو ہم نے حج کیا آپ نے کہا زکاة دو ہم زکاة دیتے ہیں یا نبی کیا اسلام ادھر ختم ہو جاتا ہے یا اس کا سیوہ اور بھی کچھ چیز ہے تو حضور کہنے لگے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے اب یہ وہ لوگ تھے جو سیریس لوگ تھے یہ چیزیں کتابوں کی اندر ہیں مگر مسلمان لڑائیوں میں پڑھ گئے مال غنیمت میں پڑھ گئے اور اس کے اندر انسان میں جو خسلتیں پیدا ہوتی ہیں گریڈ کی لالچ کی اس کے اندر مسلمان پڑھ گئے اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں کیا کہ تم دوسرے ملکوں کے اوپر زور سے حملے کرو اور ان کو زبردستی مسلمان بناو لیکن بنائے گئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیریس مسلمان تھے وہ بہت تھوڑے تھے سلیمان فارسی جیسے ابو ذرق فاری جیسے ایسے وہ لوگ تھے کہ جو سیریس تھے اور نبی نے ان کو کہا کہ آدھی رات کو اٹھو اور خدا کو یاد کرو یہ بیت الخیال تھا نماز روزہ اسلام کے اندر عام مسلمانوں کے لیے کہ جو بہت سیریس نہیں تھے جو اپنی روحانی ترقی کو سمجھتے نہیں تھے موت کے بعد کے حساب کتاب اور موت کے بعد انسان کی روحانی حالت کیا ہوگی یہ چیز ان لوگوں کو اٹھرکٹ نہ کر سکی اس لیے نبی کریم نے شریعت کے اوصول کرن کر دیئے جو سمجھدار لوگ تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ تم آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرو اور عبادت کے اوصول طے کیے گئے نیک عامال کی تلقین کی گئی دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تلقین کی گئی اور جہاں تک من سکے تم روحانی آدمی بنو اور دنیا کے لوب اور لالچ کے اندر سے اپنے دل کو ہٹا کے خدا کی محبت پیدا کرو حقیقت میں یہ صوفیزم تھا یہ مستسزم تھا کہ خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے والا ایک ایسا گروپ ہوئے جو لوگوں سے زیادہ سیریس اور سمجھدار ہونا چاہیے حضر امام کے فرمانوں میں بھی ہے یہ بیتر خیال جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے جو سیریس لوگ ہیں بیتر خیال کو سمجھنے والے ہیں سمجھیدہ ہیں اور بیتر خیال کے اندر جو ہمیں تکلیفیں آتی ہیں اس کو اٹھانے کے وہ لائق ہیں بیتر خیال ان لوگوں کے لیے ہے سب کے لیے بیتر خیال نہیں یہ کنڈیشن نبی کریم کے زمانے میں تھی اور رسول اللہ ہی کے زمانے کی اندر ایسے تقریب ان چالیس آدمیوں کے نام ملتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چالیس ہی آدمی تھے اور بھی تھے لیکن چالیس آدمی وہ تھے کہ جو نبی کریم کے صحابیوں میں سے تھے اور پرومیننٹ تھے سیریس تھے سنجیدہ سے روحانی طریقے کے لوگ تھے اس طرح ایک ایسا گروپ پیدا ہوا جو رسول اللہ کے زمانے سے ہی عبادت کرنے کی شوق میں تھا اس کے اندر وہی اشارہ ہے کہ صبح اور شام اور رات کے اندھیرے کے اندر خدا تعالیٰ کی عبادت کرو نماز پڑھو لفظ جو نماز ہے یہ ایرانی لفظ ہے اور عربی کے اندر صلاحات کہتے ہیں صلاحات کا مطلب ہے خدا کو یاد کرنا اور دعا مانگنا نبیہ کریم کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتضی علی کے پیچھے لگے ہیں اور مرتضی علی کی گائیدنس لیتے رہے اور اس طرح سے مرتضی علی کے بعد امام حسین کی گائیدنس لیتے رہے اور یہ سلسلہ ہمارا اسماعیلی طریقہ اس طرح سے چلا اور بعد میں اس میں آدمی جدا بھی ہوتے رہے جیسے کہ موسیٰ قاظم کو مننے والے اس ناشری جدا ہو گئے اور موسیٰ علی کو مننے والے بہرے جدا ہو گئے یہ سلسلہ ہسٹری میں چلتا رہا لیکن ہمارے طریقے کی جو منیات تھی وہ منیات تھی کہ جو رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھی خدا کو یاد کرو صبح اور شام یاد کرو رات کے اندھیرے میں یاد کرو خدا کہتا ہے کہ تحقیق ان الحسنات ہے یز حد بن سیاد نیکیاں بدیوں کو برباد کرتی ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ نیکی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں نیکی کرنے سے بدیاں چلی جاتی ہیں نیکی کرنے سے کوئی بھی نیک کام کرنے سے اس کے بدلے میں خدا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے اور یہ جو ذکر ہے ذانے کا ذکرہ دلدہ کرین خدا کو یاد کرنے والوں کے لئے یہ ذکر ہے یعنی یہ اشارہ ہے کہ جو لوگ سنجیدہ نہیں جو لوگ سیریس نہیں جو لوگ گہرائی کو سمجھتے نہیں جو لوگ دیپ تھنکرز نہیں جن کو خدا تعالی کے حضور پہ جا کے ایکاونٹ دینا ہے اس کی پرواہ نہیں جن کو موت کا خیال نہیں جن کو اپنی روحانیت کا خیال نہیں ان کے لئے یہ فرمان نہیں ہے یہ فرمان ان کے لئے ہے جو ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں ہمارا یہ اسمالی تاریخہ باطنی طریقہ ہے اور یہ باطنی طریقہ رسول اللہ کے زبانے سے چلا آتا ہے ہم اسمالی بھی آج اپنے طریقے کو بھول چکے ہیں ہمارے اسمالی دعا پڑھ لیتے ہیں جمعت خانے بن سکا تو آتے ہیں اور آج یہ نورت اماریکہ کی جو ہماری کنڈیشن ہے اس کے اندر تو ہماری سب سے بڑی دوستی حضرت ڈالر سے ہو گئی اور وہ ڈالر ہم کو اتنا عزیز ہے کہ ہم جمعت خانے آتے ہیں نہیں آتے ہیں آج 45-46000 اسمالی ہمارے یونائٹڈ سٹیٹس میں ہیں 55-56000 کنیدہ میں ہیں ایک لاکھ سے اوپر اسمالی ہے آج نورت امیریکہ میں ہمارے جمعت خانوں کے اندر حاضری ہیں جیسی ہونی چاہیئے نہیں ہوتی یہ اور بات ہے یونیورسٹی میں پڑھنے والے یا جوب کرنے والے شام کو نوکری کی وجہ سے وہ نہیں آسکتے اوکے لیکن جو لوگ اس طرح فسے ہوئے نہیں ہیں ان کو تو ہر روز جمعت خانے آنا چاہیئے میں خوش ہوا کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں آپ کی چھوٹی سی جمعت میں ہر روز جمعت خانہ ہوتا ہے جمعت آتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ روز آپ اتنے ہی آتے ہیں کہ کون زیادہ آتے ہیں مگر دین ضرور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم روز جمعت خانے آئے ہیں اپنی زندگی کو اس طرح سے بناو جمعت خانے آنا کیوں ضروری ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جمعت خانہ حضر امام کا گھر ہے امام کا نور جمعت خانے میں ہر وقت موجود ہے دن کو بھی رات کو بھی حضر امام جب ہی بھی فرمان کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نوٹس کیا حضر امام ایسا نہیں کہتے when you go to jamaat خانہ ایسا نہیں بولتا ہے وہ کہتے ہیں when you come to jamaat خانہ کیونکہ come to jamaat خانہ کیا مطلب کیا ہے کہ میرا گھر ہے جب تم میرے گھر آتے ہو تو میں بہت خوش ہوتا ہوں when you come to jamaat خانہ it gives me so much pleasure and happiness no other thing gives me that kind of pleasure and happiness اس سے زیادہ مجھے خوشی اور کوئی چیز نہیں دیتی کہ تم میرے گھر پہ آتے ہوں jamaat خانہ ایسا is عبادت اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ مولا کے گھر پہ جا کے ہم اس کو سلام کریں اس کا thanks مانیں شکریہ آدھا کریں تین وقت کی دعا ہمارے اوپر فرض ہے دس وند ہمارے اوپر لازم ہے دس وند اس لیے لازم ہے کہ جو خدا تعالی ہم کو روزی دیتا ہے اس روزی میں سے وہ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں لکھا کرز حسنا دو خدا تعالی ادھار مانگتا ہے خدا کو کوئی corporation کھول دی ہے کہ ادھار چاہیے اس کو کوئی بیلنگ بنانی ہے ادھار چاہیے لیکن ایک لفظ ساتھ لگایا قرض حسنا حسنا کہتے ہیں نیک قرض یہ حقیقت میں خدا کو ہمارے قرضے کی ضرورت نہیں لیکن investment کے لیے کہتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا بینک ہے یا کوئی ایسا فنڈ کے جیسا کوئی structure ہے اس کے اندر ہم پیسے رکھتے ہیں تو ہم اس کا نفع لیتے ہیں تو خدا کہتا ہے مجھے قرض حسنا دو تاکہ میں تم کو اس سے زیادہ دگنا تگنا دس کھنا بنا کے تمہیں واپس کروں تو investment جو ہے وہ ہماری روزی رزق میں سے ہماری gratefulness جو ہے ہمارا thanks جو ہے ہماری gratification جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے جس نے ہم کو روزی دی ہے وہ کہتا ہے اس میں سے اٹھ ڈالر میں سے ایک ڈالر مجھے واپس دینا کالا روڑا ہمارے ایک بہت بڑے مشنری تھے بھگت کے نام سے مشہور تھے بھگت کالا روڑا دسوند کے بہت بڑے پریچر تھے ہماری اس زمانے کے اندر ون فورت کی مجلس ہوتی تھی ایکشوالی یہ ون فورت کی مجلس کو اسٹیبلش کرنے والے بھگت کالا روڑا تھے یہ جب یہ ریٹارڈ ہو گیا تو بومبے آکے رہتے تھے بھگت کالا روڑا کیا کرتے تھے کہ ہم جو کماتے ہیں ہماری بیعت کرنے کے بعد یعنی ہم نے عظریمم کی بیعت کی allegiance دیا تو ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ سب مولا کا ہے جس طرح سے ایک بیٹا جو اچھا بیٹا ہے وہ جب یہ پیار تنخواہ لے کے آتا ہے تو یا ماں باپ کو دیتا ہے کہ آپ اس کو رکھو اس میں سے پھر ماں باپ تھوڑے سے پیسے رکھ کے اس کو واپس کرتے ہیں بھگت کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے بیعت کی ہے تن من دھن مولا کو ارپن کر دیا وقف کر دیا تو جو کچھ بھی اب ہم کو تنخواہ ملتی ہے وہ ہماری نہیں ہے وہ مولا کی ہے سو ڈالر ملے ہیں تو یہ سو ڈالر بولا کے ہیں تو ہم جا کے سو ڈالر مولا کو دے ہوئے تو مولا سو ڈالر نہیں رکھتا اس میں سے سارے بارہ ڈالر رکھ لکھا ہے باقی کے کہتے ہیں اچھا یہ تم یوز کرو بھگت کا کہناہ ایسا تھا کہ ہم حضر امام کو دسون نہیں دیتے ہیں بلکہ حضر امام ہم کو باقی کے سیون پارٹس جو ہیں وہ ہمیں باقشش کے طور پر دیتا ہے اس میں ایک سنس ہے اور سنس ہے اوبیڈینس کی اور سبمیشن کی تو جو دسوند ہے ہمارے لئے بڑی ضروری ہے دسوند مولا کا حق ہے حضر امام کو دسوند کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے مولا فرمایا جو چیز تم دسوند دیتے ہو اس سے میرا کچن چلتا ہے مطلب کے دسوند میں کھاتا ہوں دسوند سے مولا کا ٹیچن چلتا ہے مشنریوں کی ایک دفعہ مہمانی تھی ہمارے ایک مشنری نے مولا کو سوال کیا کہتا ہے خدا الحمدللہ ایسے بہت سے ہمارے امام ہوئے ہیں آپ کی طرف عالموت میں اور ایجیبت میں بادشاہ تھے لیکن مولا مرتضی علی نے کیوں اتنی غریبی اٹھائی مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا اس لیے کہ علی کے زمانے کی اندر بہت تھوڑے مرید تھے اور غریب تھے وہ جو دسوند دیتے تھے وہ علی کو کھانے میں پوری نہیں ہوتی تھی اور علی غربت کی حالت میں رہے مومنوں کے پیسے سے امام کھاتا ہے اور یہ اس لیے کھاتا ہے کہ مومنوں کو برکت ملے مولانا حسن علی شاہ کی زمانے کی باتیں آپ میری واضحوں میں اگر واضح سنتے ہیں تو کبھی سنی بھی ہوگی حسن علی شاہ علی شاہ اندرستان میں آئے ایٹھائی ٹھائے فورٹی ٹو میں جمعت کی حالت سخت غریب تھے ہمارے گھروں میں کول سے یا لکڑی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے کیونکہ کوئلے مہنگے تھے لکڑی بھی مہنگی تھی تو گائے کا گوبر گائے بیس کا گوبر سکا کے ہماری عورتیں ہماری مائیں بہنیں اس کو جھلا کے کھانا پکاتی تھی ہم لوگ اتنے غریب تھے اس زمانے کے اندر بلانا حسن علی شاہ گھروں گھر جا کے کہنے لگے ہم کو کچھ کھلاؤ کیونکہ امام کو کھلانے سے ہمیں روزی میں برکت ہوتی ہے تو غریبوں کے گھر میں کیا تھا کوئی کچھے چاول لے کے آئی کوئی کوئی گیوں لے کے آئی اسے بھی تھوڑا گوڑ دیا ایک ایک دانہ چاول کا ایک دانہ مولا موں میں رکھے اور اس کو چبا لے گیوں کا ایک دانہ چبا لے کہیں سے باجرہ آیا تو چھٹکے بر باجرہ موں میں کھا لیا یہ امام حسن علی شاہ ماباپ نے کھایا ان کے گھروں میں اور ان کو برکتیں دی آج ہم لوگ جو ہیں نا وہ ان بڑوں کی اولاد ہیں کچھے وار کچھ گجرات وغیرہ کے اندر جو وہ غریب تھے آج کچھی گجراتی جو ادھر مالدار بنے ہوئے بیٹھے ہیں وہ حسن علی شاہ ماباپ نے ان کے گھر میں کھایا اور ان کو جو برکتیں تھی اور چار چار پان پچ پیڑی کے اندر وہ برکتیں چلی آتی ہیں ہماری جماعت کی حالت کہہ سو ورس کے اندر ایسی بن گئی ہے کہ بکھاریوں سے بادشاہ بنے ہیں موٹریں بنگلے اچھے کپڑے زیورات وغیرہ بینک کے بیلنس وغیرہ ہمارے ہاں غریب ہیں تھوڑے ہیں اور اس میں بھی امام نے تقریباً ایک لاکھ آدمی ہیدھر بھیج دیئے کینیڈ اور امریکہ کے اندر ان تمام چیزوں کے پیچھے کچھ سنس ہے ان کے پیچھے کچھ بھید ہے کوئی ریزن ہے کوئی وجہ ہے جو ہمیں معلوم نہیں لیکن آج نورت امریکہ کی جو جماعت ہے وہ ساری دنیا کے اندر مالدار جماعت ہے حضر امام ایٹی تھری کے اندر جبھی سلور جملی کا ورس پورا ہو گیا دنیا بھر کے لیڈروں کو یعنی کانسل کے جو پریسیڈنٹس تھے ان کو ایک اچھا کیا ماباپ نے ان کو ایک دینر دیا فیئر ویل دینر اور اس کی اندر پھر جبھی پرسنل باتیں چیتے ہوتی رہیں تو ایک عورت نے مولا کے پاس عرض رکھی گیا خداوندہ آپ نے بہت بیربانی کی ہم کو نورت امریکہ میں کنیڈا امریکہ میں بسایا اور وہاں آپ کے فضل سے ہم بہت سکری ہیں حضرت میں نے فرمایا میری جماعت نورت امریکہ میں بہت مالدار بنے گی اس بات کو لگ بگ ایٹی تری کی بات ہے نا تو سونٹین یئرز ہوئے وہاں فرمایا نورت امریکہ کی میری جماعت بہت مالدار بنے گی بہت مالدار بنے گی لیکن مجھے در ہے مجھے بھول جائیں جائیں یعنی مولا جانتا ہے کہ ہم دنیا میں پس جائیں گے آج بھی میں گھومتا رہتا ہوں سواری دنیا کے اندر الحمدللہ اس چھوٹی جماعت کے اندر بھی آپ آتے ہو لیکن ہماری بڑی جماعتوں کے اندر جماعت کی حاضری جیسی ہونی چاہیے نہیں ہے ڈالر کے پیچھے پڑ کے ہم بہت سی چیزیں بھول گئے کئی ایسے لوگ ہیں جماعت کھانے نہیں آتے لیکن پیسے بھیج دیتے ہیں کس کام کے وہ پیسے کہ جو پرسنلی آ کے نہ ملے امام کو ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں حقیقت تو محبت کے ساتھ ہے ہم اپنی مولا کو کتنا پیار کرتے ہیں ہمیں اپنی آخرت کا کتنا خیال ہے اور ہمیں اپنی روحانیت کا کتنا خیال ہے اسماعیلی مذہب جو ہے وہ صوفی طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم پھرس نہیں جانے ہیں دنیا سے اونچے رہے ہیں مالدار بننا کوئی گناہ نہیں لیکن مذہبی آمال چھوڑ کے مالدار بننا ایسا مال نہیں چاہیے اس سے ہماری روحانی ترق رک جاتی ہے انسان محض کھانا پینا کھا کے اچھے کپڑے پہن کے اچھے مکان میں گھومتا رہے اور مر جائے اسماعیلی مذہب اس چیز کو قبول نہیں کرتا اسماعیلی مذہب کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کا خیال رکھو موت کے بعد تمہارا حال کیا ہوگا اس کا خیال کرنا یہ اسماعیلی مذہب کی تلقین ہے جیسے جیسے ہم نیکیاں کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اچھے بنتے ہیں ہماری روح ترقی کرتی جاتی ہے اور ہمیں روحانی حالات اور روحانی قوتوں کی سمجھ آگے لیے موت تو ہے موت ضرور ہے موت کے بعد کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لیکن موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی اگر سمجھ دینی ہے تو بیت الخیال اور بیت الخیال کبھی ہے صبح چار بجے دنیا سوئی ہوتی ہے مدہوش ہوتی ہے خراجے مارتے ہیں اس وقت اٹھ کے عبادت کرنا ایزی نہیں ہے لیکن جو آدمی حقیقت میں اسماعیلی مذہب کو جانتے ہیں اور اسماعیلی مذہب کی سیریرنس سے وہ واقف ہیں وہ دنیا بھی رکھتے ہیں دین بھی رکھتے ہیں صبح بھی آتے ہیں شام کو بھی آتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں روزگار بھی کم آتے ہیں دنیا کے دکھ بھی اٹھاتے ہیں مذہب کی تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور مذہب کی تکلیف اٹھانے کے اندر جو برکتے ہیں اور خوشیاں ملتی ہیں روحانی حالت میں وہ انہیں کو پتا ہے کہ جو لوگ مذہب کی خاطر دکھ تکلیف اٹھا کے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں دنگارو الحبودللہ آپ کو دیکھ کے میں خوش ہوا میرا پیغام یہ تھا کہ ہر رس صبح اور شام خدا کو یاد کرو جمعت کنے آؤ عبادت کرو نیک عمال کرو دستون برابر دو اور جہاں تک بن سکا ہے دوسروں کا بھلا کرو اور خمز کی بات کرتے کرتے جو میں نے یہ کہا کہ ساڑھے سات پرسنٹ ہمارے اوپر کرزہ ہے دس پرسنٹ امام کے دھائی پرسنٹ پیر کے اور باقی ساڑھے سات پرسنٹ جو ہیں وہ بھی ہمارے اوپر کرزہ ہے وہ کرزہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار غریب ہے تکلیف ہے اس کی مدد کرو اگر آپ کا کوئی دوست تکلیف ہے اس کی مدد کرو اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو دوسرے ملکوں کی اندر بہت سے اسماعیلی غریب بیٹھے ہیں ان کی مدد کرو تو ہم پڑی اپنی آمدنی میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ الگ کر ڈالو سارے ٹوئل پرسنٹ سارے بارہ پرسنٹ دسون کے سارے سات پرسنٹ شیریٹی میں دو دوسروں کی مدد کے لئے کرو ازر امام نے اس کے لئے بہت سے رستے کھولے ہیں آگر خان فاؤنڈیشن کے نیشے کتنی سوسائٹیاں اور انسٹیوشنز جو کام کر رہی ہیں صرف یہی نہیں لیکن آپ کو کبھی غیر قوم کا آدمی کبھی مان لو کہ ایک انسان ہے اور کافر ہے خدا کو نہیں مانتا لیکن سخت دکھ میں پڑا ہوا ہے کبھی آپ اس کی بھی مدد کر دیں تو یہ چیز بھی خدا کو بڑی پسند ہے ہیومینٹی اور ہیومن سروس کے لئے ہر مذہب نے کہا ہوا ہے اور نبی کریم تو بہت اس بات کے لئے زور دیتے تھے مولانا حضر امام نے اس کے لئے کتنے کتنے ادارے رکھے ہیں مجھے یاد ہے اور آپ میں سے معلوم نہیں کسی نے سنا ہوگا مولانا سلطان محمد شاہ داتار نے انیس سو چھے کے اندر نائنٹین ہنڈر سکھ میں مسلم لیگ کی بنیات ڈالی جو ہندوستان میں مسلم لیگ بنی اور اس کی وجہ سے پاکستان بنا اور پھر انیس سو اگیارہ میں سلطان محمد شاہ نے علیگر یونیورسٹی بنائی انگلو ایرابک کالج تھا وہ اس کو یونیورسٹی میں ٹرنڈ کیا اور اس کے لئے مولانا سارے ہندوستان میں مسافری کر کے فون اکٹھا کیا وہ زمانے کے اندر ایک کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا کوئی ایزی نہیں تھا لیکن امام نے کیا اور پھر امام نے انانس کیا کہ میں پچیس ہزار روپیہ ہر سال جب تک یہ یونیورسٹی رہے گی ہر سال پچیس ہزار روپیہ انیس سو گیارہ میں پچیس ہزار آج پچیس ملین کے برابر ہے لیکن امام نے انانس کیا ایسے ملتے رہے انیس سو چھویس میں پندر مدن مہون مال بیا اس نے بنارس میں ایک ہندو یونیورسٹی کھولی اس پیٹرن کے اوپر علی گرد میں مسلم یونیورسٹی تھی اس نے ہندو یونیورسٹی کھولی ہندو یونیورسٹی آف بنارس اور اس کا فنڈ کا ٹھکر دے کے لیے یہ ہندوستان میں گھوما امام سلطان محمد شاہ کی طرح جو کہ اس کے اندر پندرہ مرس کا ڈیفرنس تھا تو مولا یورپ سے انڈیا آئے تو پندر مدن مالوی صاحب کو ملنے آیا کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہندو مسلمان میری دو آنکھے ہیں فرمایا ہاں کیا چاہیے مولا کو تو پتا تھا کہتا ہے میں نے بنارس میں یونیورسٹی بنائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر کچھ رقم دو مابا فرمایا تم بولو ابھی ادھر پچیس ہزار صاحب دیتے تھے تو اس نے یہ کہا کہ پچیس ہزار ادھر دیتے ہیں ادھر بھی پچیس ہزار دو مابا فرمایا ففٹی ون تھا اس سے ڈبل تو بڑا حیران ہوا کہ مسلم خود بنائی ہوئی یونیورسٹی کو پچیس ہزار اور ہم کو ہندو یونیورسٹی کو پچاس ہزار اکاون ہزار پھر صاحب اس کو واسکے کہتے ہیں جب تک تمہاری یونیورسٹی رہے گی میرے پیسے ملتے رہیں گے امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہوئی نائنٹین ففٹی سیون میں لوڈز جہاں امام سلطان محمد شاہ کی ویل پڑی تھی انہوں نے جب ہی ویل ڈیکلیئر کی تو مولانا حضر امام امامت کی گادی پہ آئے کچھ ٹائم کے بعد اب امام سلطان محمد شاہ کی جتنی بھی ایسے فیلانتروپک جو کام تھے یعنی سخاوتیں تھیں وہ لوڈز بینک اس کو ہندل کرتے تھے تو انہوں نے حضر امام کو پوچھا اس خیال سے کہ سلطان محمد شاہ کی جو سخاوتیں تھیں وہ شاہد یہ بند کر دے ہوئے تو سلطان محمد شاہ کی تمام سخاوتوں کو حضر امام نے بحال رکھا کیریون چھاری رکھا اور آج بھی بنارس یونیورسٹی کو مولا کی طرف سے بکشش ملتی ہے اور علی گرڈ کو بھی بکشش ملتی ہے کہنے کا میرا مقصداشی بہت سی چیزیں ہیں کہ امام صرف مسلمانوں میں نہیں ہندووں میں بھی کرسچنوں کی اندر بھی میں الحمدللہ بہت سی چیزیں جانتا ہوں اور وقت کے حساب کبھی کبھی جماعتوں کو سناتا بھی ہوں ہمارا مولا ساری دنیا کا بادشاہ ہے لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ کا نور یہ ہے ہم اسماعیلی محض جانتے ہیں مگر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب دنیا کو پتا لگے گا کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے میں آپ سے بہت خوش ہوں مولا آپ کو آباد رکھے سکھی رکھے دسون بھلا بردو نمات کھانی روز آو عبادت کرو دعا پڑو اپنے بچوں کو نیک ہدایت کرو علمہ ذب سکھو دن و دنیا کی مولا برکتیں دےوے مولانا حضر امام آپ کو بخشیشے دےوے مولانا حضر امام نیامتیں دےوے صحت و تندرستی دےوے زنین آسمان کی سب بلائے دور کرے مولا فرمان بردار مومن بناوے مولانا حضر امام اپنی وفاداری میں رکھے اپنی میری نظر میں رکھے نے گو میں نے پوری کرے سکھی آباد رہو علیہ ذب